موسیقی کراچی میں نالوں کے اطراف سے تجاوزات پوری ختم کرنے کا حکم این ڈی ایم میں کو تین مہم میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار سبائی حکومت کام کر رہی ہے نا لوکل باوڈیز قانون کی عملداری کہیں نظر نہیں آ رہی زن حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی چیپ جسٹس قلزار احمد نیچی ہوتل کو قوائد کے برعکس شراب کا لائسنس دینے کا الزام اسمان بزدار بغیر پروٹوکول نیب ناہور آفیس میں پیش وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام دستویزات نیب حکام کے حوالے کر دیں موسیقی خاج آصف ایف آئی آر میں رانہ تنبیر کا نام آنے پر حیران رانہ تنبیر کل اجلاس میں موجود تھے انہوں نے کاروائے میں حصہ بھی لیا لیگ راہنما کا قوم اسمبلی میں اثار خیال تحریک اتحقاق پیش کرنے کا اعلان مریم نواز کی پیشی پر ڈراما سٹیج کیا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے آئے کل کے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہاؤس کا محول خراب نہیں کرنا چاہتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیب آفیس لاہور کے باہر پتھراؤ کرنے کا الزام مقامی عدالت نے گرفتار اٹھاون لیگی کارکنوں کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تفتیشی افسر کی جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد نیب آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج مریم نواز کا یراکین اسمبلی اور رہنماؤ سمیت ایک سو اٹھاسی افراد نامزد رانہ سناؤلہ، زبیر عمر، جاوید لطیف، بلال یاسین کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل پتھراؤں سے نیب اور پولیس کے تیرہ اہلکار زخمے ہوئے درخواست کا مطل نون لیگ کا جوابی وار منصوب آبندی کے قہت مریم نواز کی گاڑی پر حملہ کیا گیا کیپٹن ریٹائٹ سفتر نے اندراج مقدمہ کے لیے سیشن عدالت میں درخواست دے دی وزیر آزم اور شہزاد اکبر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی استعداد خواجہ برادران کی زمانت کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر سپریم کورٹ کی آبزربیشن سے ٹرائل متاثر ہوگا عدالت سعاد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت کا فیصلہ واپس لے نیب حکام کی استعداد تاریخ پر تاریخ کے بعد حتمی تاریخ آگئی پشاور میں جدید سفری سہولت کا میگا پروچیکٹ دو سال دس ماہ بعد مکمل وزیر آزم کل بی آر ٹی منصوبے کا افتتح کریں گے زوکارڈ بھی بنوالیا شہریوں کا خوشی کا اظہار ہم بہت زیادہ خوش ہیں اس لیے کہ میں نے پرسو گیا اور بی آر ٹی کا کارڈ بھی زوکارڈ بھی اصیل کر لیا اس لیے خوش ہے کہ سفر میں آسانی ہو جائے گی کرونا سے سترہ فراد جانبہا کب تک چھہ ہزار اکسونتیس اموات ملک بھر میں محلک وائرس سے دو لاکھ پچاسی ہزار نو سو اکس شہری متاثر سندھ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانسو چھپن بنجاب میں چورانویں ہزار سات سو پندرہ مریض خیور پختونخواہ میں چونتیس ہزار آٹھ سو انسٹھ ملوجستان میں گیارہ ہزار نو سو چھپن کیسز لاہور اور راولپنڈری میٹرو بس سروس تقریباً پانچ مہ بعد بحال بغیر ماس سفر کرنے پر پابندی مسافروں کو ایک نشست چھوڑ کر بیٹھنے کی ہدایت میٹرو بس میں کھڑے ہو کر سفر کی بھی ممانیت واسہ حکام کی مجرمانہ غفلت سے ہر طرف غلازت کے ٹھیر اُبلتے گھٹر فیصل آباد کی ذلتکار خالونی جوہر میں تبدیل تافن سے بیماریاں پھیلنے لگیں سیوریس کے پانی اور گندگی سے مکینوں کا جینا محال کوئی بھی سلکے کا رخ جو ہے وہ نہیں کر رہا دو سال سے جو ہے وہ ہم اس قرب میں مبتلا ہیں کہ یہاں جگہ جگہ گندے پانی کے امبار لگ گئے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اسی انہیں دفتران جو بھی گئے ہیں کرانچہ پانی آگیا انہ کا گندہ بیماریاں لگی ہیں نماز پڑھ رہا نہیں اسی جا سکتے انہیں تنگیئے سانو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانہ اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پر کے بعد بولٹن کا آغاز کرتے ہیں قومی اسمبلی سے قانون سازی کی منظوری قومی اسمبلی سے خبر یہ ہے کہ انصداد دہشت گردی ترمیمی بل دوہزار بیس کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا قومی اسمبلی نے شراکت داری محدود ذمہ داری ترمیمی بل بھی منظور کر لیا ہے قومی اسمبلی نے کمپنیز ترمیمی بل دوہزار بیس بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں شاکر سلنگی حمایثت موجود ہے شاکر قومی اسمبلی میں قانون سازی اچھی پیش ہفت ہے آج تو حکومتی بینچرز کے جانب سے تعریف بھی کی گئی آپوزیشن کی آج با اچھا ماحول دیکھنے کو ملا ہے قومی اسمبلی میں انصداد دہشت گردی ترمیمی بل دوہزار بیس سمیت قومی اسمبلی نے کسرت رائے سے منظور کیے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے ایو آئی سمیت تمام جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی انہوں نے بلوں کی حمایت کی ہے جماعت اسلامی کے جو مولانا عبدالاکبر چھترالی ہیں اور اب اختر مینگل جو حکومت کے اتعادی رہے تھے اور اب الگ ہو گئے ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے ان بلوں کی جو انصداد دہشت گردی کے حوالے سے یا کچھ مختلف بلوں کی لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی اور باقی جے ایو آئی نے جو ترامیم بھی تھی ان میں سے بہت ساری ترامیم حکومت نے مندور کر لی ہیں قبول کر لی ہیں اور شامل کر لی ہیں بہت ساری ترامیم انہوں نے وڈرا کی ہیں اور ان کو حکومت نے قائل کر لیا ہے کہ انہوں نے حکومت کی بات مان لی ہے تو اس طرح افاہم و تفہیم کے ساتھ پانچ اہم بل جو ہیں وہ حکومی سے بلی نے آج مندور کر لیے ہیں اور اس وقت حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے شکریہ دک کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا کے اپوزیشن میں ایک اچھا جو بھی ہے وہ ہے اچھا رویہ اپنایا ہے جس کی وجہ سے آج کانون سازی کرنے میں کامیابی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکر سولنگی آپ نے اپڈیٹ کیا معاملہ ہے شراب لائسنس کے اجراکہ وزیرالہ پنجاب نیب لاہور آفیس پہنچ گئے شراب لائسنس اجراکہ کے حوالے سے اسمان بزدار سے سوالات کیے جا رہی ہیں اسمان بزدار نے نیب کو لائسنس کے اجراکہ کے حوالے سے تمام دستاویزات پیش کی وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار بغیر پروٹوکول نیب دفتر پہنچے نیب کی کبائنڈ انویسٹگیشن ٹیم کی جانب سے بھی تمام تر تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور اب تک اطلاعات کے مطابق یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ غالباً گیارہ سوالات رکھے جائیں گے وزیرالہ پنجاب کے سامنے اور ان سے پوچھا جائے گا شراب لائسنس کے اجراکہ یہ معاملہ ہے اور وزیرالہ پنجاب نیب لاہور آفیس پیش ہو جکے ہیں اسمان بزدار کی بغیر پروٹوکول نیب پیشی آئین کی پاسداری کی آلہ مثال ہے یہ کہا گیا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اسمان بزدار کی پیشی میں شر پسند بددیانت سیاسی مخالفین کے لیے نہائیت امدہ سبق ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن جوہان نے یہ بھی کہا کہ مفت میں آنے والے کارکنان دوسروں میں پیسے بانٹنے پر اپنے ایم پی ایس کے گلے پڑے ہوئے ہیں بدنیتی سامنے آنے پر بیگم سبتر آوان اور نون لیگی قیادت بے دھنگی تعویلیں پیش کر رہی ہیں تو آج وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کی پیشی کے موقع پر زکر اللی کی رہنما خاجو آصف کا جو کہتے ہیں کہ رانہ تنویر کل اجلاس میں موجود تھے ان پر مقدمہ کیسے ہو گیا پرچہ لاہور میں ہوا جو بہت بڑی زیادتی ہے تحریک استحقاق پیش کریں گے جس پر شاہ محمود قریشی نے جواب میں کہا کہ رانہ تنویر کا بلا جواز ایف آئی آر میں نام آنا درست نہیں ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے مریم نواز کی پیشی پر ڈراما سٹیج کیا گیا لوگ جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے آئے آپ جو ہے جو کاروائی لاہور میں ہوئی ہے اس کی صداقت کا اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رانہ تنویر صاحب کل ہاؤس میں موجود تھے ہاؤس کی کاروائی ہے اس میں حصہ لے رہے تھے آپ کے سپیکر صاحب کے آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایف آئی آر میں رانہ تنویر صاحب کا نام ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جھوٹی اور کتنی غلط کاروائی جو ہے ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عراقین ہیں جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں اور وہاں پہ جو ہمارے اسیمبلی کے عراقین پہنچے دیں ان کے خلاف کتنی جھوٹی کاروائی پنجاب حکومت کر رہی ہے آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے میں نے رانہ تنویر صاحب کو کہا ہے کہ آپ پرولیج موشن مو کریں مطرم رانہ تنویر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کل وہاں موجود موقع پہ نہیں تھے اور ان کا نام ایف آئی آر بے آ گیا بالکل بجا بات ہے اگر وہ موقع پہ نہیں تھے تو ہرگز ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور اگر بلا جواز ان کا نام آیا ہے تو ہم مل کے آپ کا ساتھ دیں گے لوگ جاننا چاہیں گے کہ یک تم وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے وہ جو ساری